لوگ سبا چناؤں کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور مشن دوہتار چوبیس کو لے کر سی ایم نتیش کمار لگتار اپوسیشن کے لیڈران سے ملاقات کر رہے ہیں گزشتہ دنوں کناٹک میں صدرہ میا کے شپت گرینڈ میں شرکت کی تو کل دلی میں ایک بار پھر نتیش کمار نے دلی کے سی ایم آروند کے جیوال سے ملاقات کی اس پر بیہار میں سیاست گرما گئی بجبی کی دلیل ہے کہ نتیش کمار سیاسی دورے پر ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اب دیکھئے کہ جریبال کے دروازے جائیں یا راہول کے دروازے جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نتیش جی آج نتیش ترثاتن کرتے رہے کرم کرنا پڑتا ہے نتیش جی تب فل ملتا ہے بجبی سے ایک قدم اور آگے آر ایل جی ڈی کی صدر اپیندر کشواہ نے نتیش کمار کی قبائط پر حملہ کیا بولے جی ڈی او کے ایم ایل اے وزیر آراخین پارلیمان بجبی کے رابطے میں ہیں اس لئے نتیش کمار کے اپوزیشن ایکٹر کی کوشش کو سنجید کیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے کرناٹک چناؤ کو لے کر اپکس یہ لوگ جو فراؤل صاحب دیکھ رہے ہیں اس کو لگتا ہے کہ کئی نہ کئی لوگ آت ملتا کے شکار ہو رہے ہیں کرناٹک چناؤ کا جو پرینام ہے اس پرینام سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو اجاز رہا ہے ایسے پریناموں سے بجبی سبک لیتی ہے تو اس پرینام کو دیکھ کر بجبی اگر سبک لیتی ہے تو لوگ سوا چناؤ کے منتر نظر بیجی پی کی تیاری اور بیٹر ہو سکتی ہے بیہار میں انڈی اے سے الگ ہونے کے بعد سی ایم نتیش کمار لگتار اپوزیشن کے بڑے لیڈران سے مل رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں اتحاد کو لے کر غور ویخوز کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اپوزیشن کسی ایک پلیٹ فارم پر کھڑا نظر نہیں آیا ہے کرناٹک جیت کے بعد اب تو کانگریز کے سور بھی بدل گئے ہیں کانگریز اب کھل کر کہہ رہی ہے کہ ملک میں کانگریز کو چھوڑ کر اپوزیشن ایک تا کا تصور کلپنا کرنا بھی بیمانی ہوگی ہر سے تیجہ سوی جی گیا ہے پھر آپ کو فاروق صاحبہ آئے بہت سارے نیتہ ہیں اب جو نہیں آئے ان کا بھی سواگت ہے جو گئے ان کا بھی سواگت ہے کانگریز تو سیکولر پارٹی ہے سب کا سممان کرتی ہے لیکن دیس میں کانگریز کو چھوڑ کر کے بیپکچی ایکتہ کی کلپنا کرنا بھی بیمانی ہے تو آر جی ڈی کے اپنے دعویں ہیں آر جی ڈی کے ترجمان لالو یادو کو اپوزیشن ایک تا کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ بتا رہے ہیں حالانکہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں پوزیشن متحد ہوگا اور بی جی پی کو شکست ملے بھائی بھائی پھیل کا کہاں سوال ہے یہ جو میل ہو رہا ہے گئیر بھی پکچی ایک جھوٹتا کی مجبوطی اور طاقت بڑھ رہی ہے یہ تو چار اور دکھ رہا ہے کرناٹکا میں سیدھا رمیہ کانگریز سرکار کے سپتگرن سماروں میں اب کنی کارنوں سے منتہ دیدی اکلی زیادہ بھی کچھ پارٹی کے نیتا نہیں آ پائے این سب کے بیچ جی ڈیو کونیتیش کمار کا بیہار موڈل ہٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ بیہار میں سات جماعتوں کا اتحاد ہے اور سرکار بھی چل رہی ہے وہ سپتگرن سمار ہو تھا اس کو بیپکش کی ایکتہ سے جوڑنے کا کوئی اوچیت نہیں ہے بیپکش کی ایکتہ کے لیے جب بیٹھاک ہوگی تو وہ سر سمیش سب کو بتا دیا جائے گا اور ادھکتم بیپکش ایک ہوگا اور کانگریز سہی تمام بیپکشی دلوں کی ایکتہ یہ ہماری سمجھ اور بیہار اس کا رول موڈل ہے جی ڈیو آر جی ڈی اور کانگریز اپنے اپنے لیڈران کی اپوزیشن میں بڑے رول کا دعویٰ کر رہے ہیں اپوزیشن اتحاد کی رہا میں یہی سب سے بڑا روڑا ہے کیونکہ ہر پارٹی اپنے آپ کم تر نہیں شمار کرانا چاہے گی جبکہ اتحاد کے لیے بڑی سے لے کر چھوٹی سبھی پارٹیوں کو کچھ سمجھوتا تو ضرور کرنا پڑے گا بیوری رپورٹ زی میڈیا